اسلام علیکم ڈیئرز آج کی ویڈیو میں آپ کو بینک اپ پنجاب سے ایڈوانس سیلری لینے کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے موبیل سے گوگل کروم کو اپن کر لیں ساتھ بار میں یہ یو آر ٹائپ کریں ایڈوانس پے ڈاٹ بی او پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اس کے بعد سلیش کی رامن ڈالنے کے بعد ایم او بی آئی آئی موبیل اس کے بعد پھر سلیش کی رامن ڈال کے اینٹر کا یا ساتھ کا بٹن دبا دیں تو بینک اپ پنجاب کی جو انٹرنیٹ بینکنگ سرورس اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہ میں نے ایڈرز ٹائپ کی اس کے بعد سرچ کے بٹن پرس کرتا ہوں تو ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جائے گی تو ایک تو یہ طریقہ اوپن کرنے کا اس کے علاوے ایک اور طریقہ بھی ہے بینک اپ پنجاب کی طرف سے آگ پاس ایک موبیل میں میسج آیا ہوگا وہاں پہ بھی یہ یو آرل لکھا ہوگا اس یو آرل پر بھی کلک کر کے آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد جو پہلا پیج سامنے نظر آئے گا اس پر اس پرڈکٹ یعنی ایڈوانس ہیری لینے کی قصیات لکھی ہوئی ہیں یعنی جو اب آپ ایڈوانس ہیری لے رہے ہیں یہ سود سے پاک ہے یعنی اس پر کوئی سود نہیں ہے صرف بینک کے کچھ ممولی سے چارجر ہیں جہ سے کہ پانچ ہزار پر ایک سو پنتالیس روپے بینک کٹے گا یا دس ہزار پر دو سر نوے روپے کٹ سکتا ہے تو یہ سود سے پاک ہے یعنی اس میں صرف بینک چارجر جائیں وہ کٹے جائیں گے تو آئیہ اب اس کا طریقہ شروع کرتے ہیں سٹارٹ ناؤ پر کلک کریں اور تیرہ انسہ پر مشتمل آپنا شناتی کارڈ نمبر درج کریں اور پھر نیکس پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے شناتی کارڈ کی آپ لوگ نے ڈیٹ آفیشو یعنی طریق اجرات درج کرنی ہے اور آپنا موبیل نمبر درج کرنا ہے موبیل نمبر وہ درج کریں جو پہلے سے بینک کے پاس آپ کا ریجسٹر نمبر جس کے ذریعے بینک کی طرف سے آپ کے پاس میسج آتے ہیں چونکہ اس کے ذریعے آپ کے پاس کئی دفعہ کوڈ آنی ہے تو وہ کوڈ آپ لوگوں نے جہاں پر درج کرنی ہے اس لئے وہ نمبر درج کریں جو بینک کے پاس پہلے سے ریجسٹر ہے کوئی اور نمبر درج نہ کریں اس پروسس کو میں پریٹیکلی پرفارم کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں جو ڈیٹ آفیشو اس کا وہ دین ہے مانت کی اپشن پہل سے مجود ہے آپ لوگوں نے صرف اس میں سے دیا گیا مانت اس پر سرکل ہے دیرے کو ٹک کر لینا ہے مانت سیلیٹ کرنے کے بعد آگے ایئر یعنی سال کی اپشن ہے کہ وہاں پہ بھی تمام سال دیئے ہوں گے تو جہاں سے اپنا ڈیٹ آفیشو کے مطابع آپ نے سال منتقب کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آپ لوگوں نے اپنا موبیل نمبر انٹر کرنا ہے موبیل نمبر انٹر کرنے کے بعد نیکس پہ بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا چار انسہ پر مشتمل کوڈ آئے گا اس کوڈ کو آگے آپ لوگوں نے یہاں پر درج کرنا ہے یاد رکھیں یہ کوڈ آر آدمی کا ڈیفرنٹ کوڈ آتا ہے اور یہ کوڈ یا دو منٹ کے اندر اندر استعمال کرنا ہوتا ہے اور یہ عطلافہ نیاں کوڈ آتا ہے تو یہاں پہ جو میرا کوڈ نظر آ رہا ہے یہ کوڈ بالکل آپ کر نہیں ہوگا آپ کا کوڈ کوئی اور ہوگا تو اس کو درج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے یعنی چار انسہ پر مشتمل کوڈ درج کرنے کے بعد ویریفائی کے بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے تو آپ کا یہ کوڈ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آٹھ انسہ پر مشتمل ایک پاس ورڈ آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے یہ پاس ورڈ جو ہے آپ کا یہ کم از کم از میں ایک بڑا حرف ہو اور کچھ چھوٹے روپ ہو اس کے اندر کچھ انسے بھی ہو اور کچھ علامتیں بھی ہو تو یہ پاسورڈ آپ لوگ نے دو دفعہ ٹائپ کرنا ہے ایک دفعہ اوپر ٹائپ کرنا ہے پھر نیچے ری ٹائپ نیچے دبال اس کو ٹائپ کرنا ہے تو پاسورڈ آپ کے اس طرح ہونے چاہیے یہ ایک زیمپل سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ نے یہ پاسورڈ نہیں رکھنا کوئی اور رکھنا ہے اس میں دیکھیں پی بڑھا ہے آگے آئے کے چھوٹے ہیں اس کے بعد کوئی دو انس ہیں اس کے بعد اقلامت ہے میں پھر آگے کوئی دو انس سے استعمال کر رہا ہوں تو آپ نے یہ پاسورڈ نہیں رکھنا کوئی اور پاسورڈ رکھنا لیکن اس طرح کا بنا ہونا چاہیے یہ آپ لوگ نے دیکھ سکتے ہیں دو جگہ آپ لوگ نے یہ پاسورڈ انٹر کرنا اوپر نیو پاسورڈ وہاں پہ یہ پہلے رکھنا ہے اور پھر دبالہ اسی پاسورڈ کو آپ لوگ نے نیچے ری ٹائپ دبالہ ٹائپ کرنا ہے تو اس پروسس کو میں پریکٹیکلی آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اوپر میں نیو پاسورڈ کی جگہ میں نے اپنا پاسورڈ ٹائپ کیا ہے جہاں پہ بوچھوں کہ سامنے میں درش کر رہا ہوں تو اس پروسس کو نیو پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے نیچے اپشن ہے گی آپ کے پاس ری ٹائپ پاسورڈ یعنی وہاں بھی آپ لوگوں نے یہ پاسورڈ دبالہ ٹائپ کرنا ہے پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیٹ پاسورڈ پر کلک کرنا ہے تو میسج آ جا رہا ہے کہ آپ کا پاسورڈ سیٹ ہو گئی یعنی پاسورڈ آپ کا اوکی ہے تو یہ دونوں پرسس آپ دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ اوپر میں نے لکھ دیا اس کے بعد دبالہ پاسورڈ نیچے ٹائپ کرنے لگا ہوں ٹائپ کرنے کے بعد میں آپ سیٹ پاسورڈ پر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ کانگریجلیشن آپ کا اکانٹ بن گئے اور اب آپ ایڈوانس سیلری کے لئے درکاز کھا سکتے ہیں اکانٹ بننے کے بعد سال آگے کا پرسس بہت ایزی ہے لیٹس ٹارٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی سیلری کے ساب سے سامنے ایمونٹ آ جائے گی آپ کتنی ایڈوانس سیلری لے سکتے ہیں یہ میری سیلری کے ساب سے سامنے ایمونٹ آگی ایتنی میں ایڈوانس لے سکتا ہوں یاد رکھیں جتنی سیلری بینک ایڈوانس میں شو کرے گا آپ اتنی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں اس سے کام کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھیں پانچ ہزار پر ایک سو پنتالیس روپے اور دس ہزار پر دو سو نوے روپے چارجز کٹے جائیں گے تو اپلائی فار ایڈوانس پر کلک کریں ویسے یہ پرائیویٹ کمپنیز کے مقابلے میں اٹھائی کم چارجز ہیں وہ تو سود بھی لیتی ہیں تو ایڈوانس لینے کے لئے اپلائی فار ایڈوانس پر کلک کر دیں اب یہاں پر آپ لوگوں پر دو اپشن ہیں پہلی اپشن تو یہ ہے جو بینک کا پنجاب نے رکم تجویز کی ہے اپلائی فار ایڈوانس امونٹ وہ آپ اس پر کلک کر کے آپ وہ رکم لے سکتے ہیں یا نیچی اپشن ہے جو آپ اسے اگر کم لینا چاہتے ہیں تو اپنی مرزی کی نیچے رکم درج کریں تو یہاں پر میں مثال کا طور پر اسے کم کچھ امونٹ پانچ ہزار جا میں یہاں پر دس ہزار امونٹ درج کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپلائی کے بٹن پر کلک کرتا ہوں دیکھتے ہیں سامنے کیا میسج آتا ہے امونٹ درج کرنے کے بعد اپلائی کے بٹن پر کلک کریں جب آپ اپلائی کے بٹن پر کلک کریں گے تو سامنے آپ کی جو تجویز کردہ امونٹ ہے وہ اور اس پر کتنے چارجر کاٹے جائیں گے وہ تفصیلات سامنے آ جائیں گے یہ نیچے کوئی شرائط بھی ہیں آپ انشائیت کو پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہ بھی پڑھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے ایک اپشن ہے باکس بنا ہوگا وہاں پہ اگری اپشن ہے تو آپ لوگ نے اس باکس کو سلٹ کرنے کے بعد اپلائی فار جنریٹ پن اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ پاس پھر ایک دفعہ پھر کوڈ آئے گا چار انسہ پر مشمال کوڈ آئے گا آپ کا مبیل میں اس کوڈ کا آگیا آپ لوگ نے درج کرنا ہے جب میں کلک کرتا ہوں تو میرے مبیل میں ایک کوڈ آگیا اس کوڈ کو دوبارہ پھر میں نے یہاں پہ نیچے ٹائپ کرنا ہے یعنی یہ پین کوڈ ہے اس کا بھی وہی ایک جو دو منٹ ٹائم ہوتا ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد کانفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس گنگ ریچلیشن کا میسج آ جائے گا یعنی ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی جو ایڈوانس سیلری وہ آپ کے کونٹ میں کریڈٹ کر دی جائے گی تو اس ساری تفصیلات کو دیکھنے کے لئے آپ نیچے سمری کی اپشن اس پہ کلک کر کے تمام ٹرانزیکشن کی تفصیلات دے سکتے ہیں سمری پہ کلک کریں گے تو سامنے تفصیلات جی آئے گی کتنی منٹ آپ لوگ نے ایڈوانس لیا اور کتنے بینک چارجز کاٹے جائیں گے بینک کا پنجاب کی یہ جب دس اولت ہے سیلری پسن کے لئے بعض کاتھ مہینے کے انڈ پہ گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بجائے کسی سے ادھار لینے کے دوسرے دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سولت سے فیدہ اٹھا سکیں تھانکس ور واشنگ بی ایپی ان سٹی بلس